بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلو فرنڈز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا پیارا دوست امتیاز رفیق آپ دیکھ رہے ہیں ٹیم این ویکٹرز یہ خبر نہیں ہے یہ بس میں ایک جگہ ہے ہوں سرنگر کے لالچوک میں جو بہت فیمس ہے اور بہت سارے لوگ یہاں آتے ہیں تو میں نے سوچا ہے میں آپ لوگوں کو دکھاؤں میں کہاں آیا ہوں اگر آپ بھی آنا چاہیں گے تو موسٹ ویلکم جو یہاں کے ریٹس پرائسے سے سب دکھاؤں گا یہ چھوٹا سا ویلوگ ہوگا تو سبر کرنا تو جیسے کہ آپ کو دیکھ رہا ہے شام کا ٹیم ہے اور یہ اس کا بہر کا لکھ ہے اور اس جگہ کا نام ہے چاہ جائی فیمس ہے نیچے اس میں لکھا ہے چاہ جائی ٹی روم یہاں بیسیکلی جو ڈیفرنٹ اپس آف چاہ ہوتی ہیں وہ آپ کو یہاں پر ملیں گی لیکن میں نے سنے ساتھ میں آج کل حریصہ پیزا بھی ساتھ میں ملتا ہے تو چلیے جلدی چلتے ہیں اندر میں لائیو ہی آیا ہوں کیونکہ ایڈیٹنگ کرنے کے لئے ٹائم نہیں ہے ڈیریکٹلی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ انٹرنس ہے یہاں پہ اور چائی کیسی ہو وہ تو مجھے پتا نہیں لیکن انٹرنس بڑی مست ہے یہاں پہ نو ڈاؤٹ بھئیے یہ کیاپس کس لئے آئے ہیں آج ہاں پہ آج ہاں فوٹوز رہا دیں فری میں ہے چارجی بل ہے فری ہے فوٹوز کس لئے فری ہے یہ بھائی شرما رہے ہیں یہ کیاپس اگر آپ کو ٹرائی کرنا ہے ٹرائی کر سکتے فوٹو کچھوا سکتے ہیں سامنے شیشہ بھی ہے انویز یہ دیکھئے یہ بہت اچھی لوگ دے رہا ہے ہونسلی بتا رہا ہوں بہت اچھی لوگ ہے جسے میں نے کہا نا چارے بارے میں تو میں بتا نہیں سکتا بٹھ جسے آپ سے اس جگہ کو ڈیزائن کیا گیا ہے دل خوش ہو جاتا ہے ملک اندر آتے ہی نا یہ جگہ آپ کا دل اور یہاں بیک گراؤنڈ میں کشمیری گانے بھی ہیں تو بیا سونے پر سوہا گا تو انٹری ہی اس کی بہت بڑی ہے دیکھیں یہ پرانے زمانے کے فوٹوز ہیں یہاں پہ لگائے ہیں انہوں نے ملک اس کو دیکھے شاید ہمیں اپنا کلچر یاد آئے یہ ساماوار ہے یہ چھوٹی چھوٹی پینڈکز لگی ہے وہ وہاں پہ چھوٹے دو ساماوار ہے اور اس کے ساتھ ٹی پوٹ بھی دیکھائی ہے یہ باقی بیلز ویلز ہیں چلی آپ اوپر چلتے ہیں جلدی جلدی اور میں آپ کو دکھاتا ہوں اوپر چاہ جائے کیسی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ایک پرانی فوٹو ہے کب کھچی اس کتو میں کچھ کہنی سکتا یہ پینڈکز لگائی ہے نوڑاو اور اوپر بھی دیکھیں لائٹنگ بہت اچھی ہے یہاں پہ اور یہاں سے یہاں سے یہاں سے تھوڑے بہت تھوڑے بہت ڈیزائن یہاں پہ دیا انہوں نے ایوان تو اس کا کشمی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہاں پس ایسی اس سے لک ان کے انہنس ہوتی ہے بہت دیکھیں بہت دیکھیں یہاں کال ساماوار چھوٹی چھوٹی ساماوار ہے اور ایسی میں بھی سرکر کرتے ہیں لیکن جو ٹرڈیشنل ہوتے ہیں بھڑے ہوتے ہیں ساماوار اور یہاں دیزار دیفرنٹ ٹائپس اف ٹی ایڈوں نے یہاں ٹائم تو نہیں ہے پڑھ پڑھ کے پہ باتا ہوں بہت دیفرنٹ ٹائپ کی چھائیں ہیں یہاں پہ ہے جناب یہاں کے منجر بھائی ہیں تو یہ دیفرنٹ ٹائپس اف ٹی ہے یہ سب آپ ملو میں میں ہیں یا ان کا میکشور ہو کے چھائے بنتے ہوئی بھائی تو یہ دیکھ لو یہ آپ کو ایک سال لگے گا ان کو ٹرائے کرنے میں آراؤنڈ کتنی چاہے ہوں کی بھائی جانی ہے اچھا ڈیفرنٹ ٹیٹس ہے لیکن یہاں پہ ٹیٹس ہے لیکن یہاں پہ ٹیٹس کی ٹی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو چلے میں آپ کو ڈیریک اندر لے کے چلتا ہوں یہ ہمارے بھائی ہیں یہ وہ ہے جو پیسے لیتے ہیں پیسٹریز یہ تو ریڈ ویلویٹ ہے ایسے الگ الگ کیونکہ ریڈ ویلویٹ میں کھاتا ہوں اینڈ 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 باہر سے بھی لوگ آتے ہیں یہاں پہ انجوائی کرنے ہلو سر سر آپ کہاں سے ڈیلی سے آئے ہیں اس کے سر میں دلی سے اب گھمونا ہے سر ہر جوڑے یقرے سا رہے ہیں اے ہے تو یہاں پہ کس نے ریکیمنٹ کیا آپ کو بہت بیرے سر ابھی تکیسا لگا آپ کو کشمیر بہت اچھا لگا جزا کلا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ میسیج دوستو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں باہر کم سے کم باہر کے لوگوں کو پتا چلیں یہ ہے سچی میڈیا یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں فیکٹ جو میڈیا میں دیکھتا اس کو بھول جاؤ اور سر آپ نے بھی تو کچھ ٹرائی کیا اور کیا آرڈر کیا سر کہوہ کشمیری کہوہ وہ یہاں کا لوکل ڈرنک ہے اور سردیو میں تو کھوپ پیا جاتا ہے بہت بڑی ہے سر آپ کچھ آپ کہنا چاہیں سر آپ کا نام کیا ہے روی دے سر بہت بڑی ہے سر تو آپ آپ بھی سر کے ساتھ ہی ہیں تو آپ کیا کہنا جائیں گے کشمیری کھانے میں اگر آپ نے ٹرائی کیا یہاں کے لوگ آپ کو کیسا لگا سر ہم نے لنچ کی آدھا کشمیری بات بکھا ہے اور آلٹی میٹ ٹیسٹ لگا اور ڈیفرن ٹیسٹ بھی لگا اور اس کی کیس جو کوالٹی ہے جی بہت شاندار تھی اور اس کے بعد ہم نے چائے جوائے کے بارے ہی پتا چلا دلک کی بلکل واکنگ ڈسٹنس پہ ہے اور کافی اس کی بات سنی تو جو د ام نے سوچا کہ کہ ٹرائی کیا جائےắn میں سکے مستان ہوں کی سب کو آنا چاہیے اور کشمیری بھی آنا چاہیے اور یہاں کی ماہول کو بھی دیکھنا چاہیے تھانے کو بھی دیکھنا چاہیے کلچر کو بھی دیکھنا چاہیے ماشااللہ وہی میرا دوسرا سوال تھا آپ کو یہاں کے لوگ ہے یہاں کا کلچر کیسا لگا اب یہاں کا ماہول صاحب جیسہ یہاں نے پھانا ہے جیسے ہمارے مہمان آئے ہیں دلی سے اور یہ بہت خوش ہیں کہہ رہے ہیں کہ کشمیری لوگ کشمیری کلچر یہاں کا کھانا بہت اچھا ہے اور جو جو میڈیا آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اس پہ بلیو مت کرو آپ آؤ یہ بہت خوبصور جگہ ہے اور یہاں کچھ لوگ ہیں وہاں نہیں جانا چاہیے ان کو ڈسٹرپ نہیں کرنا چاہیے کن سے وائٹ کیپ ٹھیک ہے آئی گیس یہ شاید ان کے جاننے والے ہیں تو کہہ رہے ہیں ان سے بھی بات کر لو ہے یہ دیکھتا ہے ہی سر کہیں آپ لوگ صرف کشمیر گومنے آئے ہیں ہی دیکھتا ہی بہت خلق رہا ہی جو لگے کوئی بہت خ persuade rien ہے اچھا رہا ہیں آپ کی مٹھ کے بائر کیہ یہا ہے کہ کشمی ہے، آپ سے کبھیانی پلیٹ بہت ہوجاتی ہے کہ یہ آڈید ہے؟ اس بیشتر میں طرف دیں معلومات کی معلومات کو اور کرےئی سے ہے یہ باہر باہر سے ہمارے مہمان آئے ہیں and they are saying you should visit it it's a must place اور بات اگر کریں چاہی جائے کی تو اس کا look اچھا ہے میں نے کچھ کھایا پیا تو نہیں تو میں اس جگہ کے بارے میں بتا نہیں سکتا لیکن یہاں واش روم نہیں ہے اور یہ دیکھئے یہ تریڈیشنل جو یہاں تریڈیشنل بھرتن ہوتے ہیں اسی میں سرک کرتے ہیں اور وہ جو لے کے جارتے ہیں اس کو حریصہ کہتے ہیں it's made of یا مٹن کا بنایا جاتا ہے anyways میرے کو آپ کو دکھانا تھا یہ اور اگر چاہ جائے کی بات کریں اس کا menu میں دیکھوں آپ دیکھ سکتے ہیں نون چائے 285 کا pot ہے مغل چائے 285 کہوا 285 تو pretty economical ہے ریڈ بھی میں نے ابھی کچھ پیا نہیں تو میں آپ کو اس کا feedback نہیں دے سکتا اور جنہوں نے پیا وہ چلے گئے maybe next time آئیں گے اور لوگوں سے feedback لیں گے کہ یہ یہاں پہ کھانا کیسا ہے but ambience is amazing یہاں کی ambience مجھے بہت اچھے لگی no doubt تو if you want you can check it out you can come here جگہ کا نام چائے جائے ہے اور یہ مغل دربار کے پیچھے ہی ہے تو اسی کے ساتھ میں اس ویڈیو کو end کرتا ہوں because میری بیٹری بھی ختم ہونے والی ہے میں ملوں گا بہت جلدی ایک نئی ویڈیو ایک نئی نیوز کے ساتھ تب تک رکھیں اپنا خیال be safe end کریں سب سے پیار میں امتیاز رفیق team invictus سے signing off take care اللہ حافظ بائے بائے دوستو بائے دوستو بائے دوستو بائے دوستو